سپریم کورٹ نیاد نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی، ڈرگ ریگلیٹری آثورٹی، وفاقی وزارت سہت، پنجاب حکومت، سیویل ایوییشن اور پی آئی ایک کی کارکردگی کے حوالے سے سخت ریمارکس دیئے کرونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جیسس نے پوچھا کہ چائنہ سے الحفیظ کمپنی کے نام سے مشینری درامت کی گئی اس کے دستاویزات کہاں ہیں؟ گزشتہ تین سماعتوں سے دستاویزات مانگ رہے ہیں ابھی تک کمپنی کا مالک سامنے نہیں آسکا اصل مسئلہ کسٹم اور دیگر قوانین پر عمل نہ ہونا ہے ایک ہی کمپنی کو کیسے ریاہ دی گئی؟ عدالتی احکامات کو سنجیدہ تک نہیں لیا گیا کیوں نہ انڈی اے میں کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کریں؟ وزیر آدم کو کہہ دیتے ہیں کہ چیئرمن انڈی اے میں کو ہٹا دے عدالتی احکامات کی تضحیق کی گئی ہے چیف جسس نے کہا کہ کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں کھانے دیں گے یہ عدالت کے ساتھ مزاق ہے انڈی اے میں کو معلوم ہی نہیں عدالت کے ساتھ کیسے چلنا ہے سپریم کورٹ سے چھپایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے سماعت کے دوران چیف جسس نے سمال اٹھایا کہ انڈی اے میں نے ڈرگ ریکلیٹری آتھارٹی کی اجازت سے باہر سے ویکسین درامت کی یہ کس نے درامت کی یہ نہیں بتایا گیا چیف جسس نے رماز دیئے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ انڈی اے میں عرب و روپے کیسے خرچ کر رہا ہے جسس اے اجازت علیہ السن نے کہا کہ کورونا سہلاب ٹڈی دل اور سب کچھ انڈی اے میں کو سوپا گیا ہے انڈی اے میں کو فری ہینڈ اور بھاری فرض دیے گئے تاکہ کورونا سے لڑا جا سکے انڈی اے میں عدالت اور عوام کو جواب دے سمات کے دوران پائلٹ کے مشتبہ لائسنس پر بھی پات ہوئی اور چیف جسس نے ڈی جی سیویل ایویشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تمام مرائیاں ائرپورٹ سے آتی اور جاتی ہیں آپ کی ریپورٹ میں سوائے آپ کی ناہلیوں کے کچھ نہیں آپ کے سارے کمپیوٹر کمپرومائز ہو گئے لوگوں نے آپ کے کمپیوٹرز میں گھس کر خود ہی لائسنس بنا لیے یہ آپ کے لیے شرم کا مقام ہے چیف جسس نے مزید کہا کہ آپ نے لوگوں کی زندگیہ دعو پر لگا دی چیف جسس نے ڈی جی سیویل ایویشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ استیفہ دے رہے ہیں یا ہم کاروائی کریں آپ نے ایک بھی شخص کے خلاف اب تک کاروائی نہیں کی ڈی جی سیویل ایویشن نے جواب دیا کہ ذمہ داروں کو محتل کیا گیا ہے تو چیف جسس نے کہا کہ محتل ہونے والے بھی تو تنخواہیں لے رہے ہیں چیف جسس نے رماز دیے کہ سیویل ایویشن کا تمام عملہ سمجھوتا کر چکا ہے جالی لائسنس دینے والے تمام افسران کو بڑھ طرف کریں جالی لائسنس پر دستخط کرنے والے جیل جائیں گے حکومت کی منظوری سے ایف آئی اے کو معاملہ بھیجوائیں گے یہ آج کی سپریم کورٹ میں سمات ہوئی دوسری طرف آج ایک اور معاملہ ہوا دھائی سال ہو گئے نقیب اللہ کیس میں کوئی ٹھوس پیشرفت نہیں ہوئی اور آج اس مقدمے کے دو اہم گواہ بھی اپنے بیان سے پیچھے ہڑ گئے یہ دونوں پولیس اہلکار ہیں جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دباؤ میں بیان دیا تھا آج کراچی کی انسلگردی عدالت میں نقیب اللہ قتل کیس کی سمات ہوئی تو راو انوار سمیت دیگر ملتمان کو پیش کیا گیا سمات کے دوران کیس کے دو اہم گواہ پولیس اہلکار شہزادہ جہانگیر اور رانہ عاصف نے بیان دیا کہ سابق اس اس پی راو انوار کے خلاف بیان زبردستی لیا گیا تھا رانہ عاصف نے موقع پر اختیار کیا کہ ان کے علم میں یہ واقعہ ہی نہیں ہے جبکہ شہزادہ جہانگیر نے کہا کہ مجھ سے زبردستی بیان لیا گیا تھا میرے سابقہ بیان میں کوئی صداقت نہیں ہے جس کے بعد عدالت نے آئندہ سمات پر دیگر گواہ کو طلب کرتے ہوئے کہ اس کی سمات اٹھائی زرائے تک ملتبی کر دی نقیب اللہ کیس میں گواہ اب انکار کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے سے متعلق جانتے ہی نہیں جبکہ مدعی کے وکیل کا کہنا ہے کہ گواہوں نے سابق اس پی راو انوار کے دباؤ میں آ کر بیان تبدیل کیا ہے اور اہم گواہوں کے بیانات تبدیل کرانے کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں نقیب اللہ کے قتل کو دھائی سال کا عرصہ گزر چکا ہے اب بھی ٹرائل جاری ہے دھائی سال پہلے نقیب اللہ کی پولیس مقابلے میں موت ہوئی مگر بعد میں خود پولیس کی اپنی رپورٹ نے اسے پولیس مقابلے کو جالی قرار دے کر نقیب اللہ کی موت کو قتل قرار دیا اور پھر جنوری 2019 میں عدالت نے بھی نقیب اللہ کو بے گناہ قرار دیا مگر راو انوار کے خلاف کچھ نہیں ہوا حالکہ انیس جنوری 2018 کو سپریم کورٹ نے نقیب اللہ قتل کا نوٹس لیا جس کے تقریبا دو ماہ بعدی کس مارچ کو راو انوار سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے تھے گریفتاری دی تھی جس کے بعد انہیں کراچی منتقل کیا گیا ان کے گھر کو سپجل قرار دیا گیا مار 2019 میں کراچی میں سلادہ سرگردی کی عدالت نے راو انوار اور سترہ ملزمان پر فرد جرمائیت کی مگر راو انوار سمیر ڈی ایس پی پولیس زمانت پر ہیں ارادی اللہ